بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ازائر بلوچ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ایک بہت معروف شخصیت ہے کراچی لیاری کے اندر اس شخص کا بہت بڑا ہول تھا آپ اگر کہیں کہ بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ یا اس علاقے کا اگر کوئی ڈان تھا تو وہ ازائر کان بلوچ تھا اب بات یہ ہے کہ ازائر بلوچ کو دوہزار سولہ کے اندر پاکستان کے جو ٹاپ ادارے ہیں ایجنسیاں ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا وہ ایران سے واپس لوٹا تھا تو اس کے بعد آرمی نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا تین سال تک اس کو آرمی نے اپنی تحویل میں رکھا اس کے اوپر آرمی عدالت جو ہے وہاں اس کے اوپر کیس چلایا گیا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت ساری ایکسکلوسف قسم کی معلومات جو ہیں وہ آرمی نے اس سے نکلوائیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ازائر بلوچ کے بھارت سے جو تعلقات تھے اسی طرح ایران کے اندر وہ اناثر جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر وہ اناثر جو پاکستان کی سوورینیٹی اور امن کے خلاف جو کام کر رہے تھے ان کے ساتھ جو بھی تعلقات تھے جو جو اس کے معاملات تھے وہ ساری چیزیں ازائر بلوچ نے اداروں کے سامنے اگل دی ہیں اب آرمی عدالت سے بارہ سال کی اس کو سزا ہوئی اس کے بعد ازائر بلوچ کو سندھ حکومت کے سپورٹ کر دیا گیا کیونکہ قانونن یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہی ہونا تھا تو اس کو کراچی کی سنٹرل جیل ہے وہاں پہ رکھا گیا لیکن پھر خبر یہ سامنے آئی کہ ازائر بلوچ جو ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کی جان کو خطرہ کس سے ہے تو اس میں ایک بڑی کومن سی چیز ہے اگر آپ کوشش کریں کو ریلیشن نکالنے کی تو ازائر بلوچ کس کا خاص آدمی تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ ازائر بلوچ عاصف علی زرداری فریال تالپور جو ہیں ان کی چھتر چھایا کے نیچے یہ سارے کام کرتا رہا کراچی کے اندر اس نے جتنے بھی قتل کیے ارشد پپو والا معاملہ ہوا اس کے بعد اس کو کس نے اسکورٹ کیا پھر اس کے بعد کراچی کے اندر بارہ مئی کو جو کچھ ہوا تھا پھر اور اس طرح کے انگنت ایسے واقعات ہیں جس کا ہم لوگوں کو علم بھی نہیں ہوگا جن میں ازائر بلوچ شامل ہوگا آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اٹھاون کیسز ہیں جن کے اندر ازائر بلوچ براہ راست نامزد ہے اور اس کے علاوہ انگنت کیسز وہ ہیں جن کے اندر شریک ملزم کے طور پر ازائر بلوچ جو ہے وہ نومینیٹ کیا گیا اب سنٹر جیل کے اندر جب ازائر بلوچ تھا تو کراچی پولیس جو ہے اس نے اداروں کو بھی یہ بات بتائی اور اس کے علاوہ عدالت کو بھی یہ چیزیں بتائیں کہ ازائر بلوچ کو یہاں رکھنا جو ہے بہت زیادہ رزقی ہے ایک تو یہ کہ وہ دوبارہ سے اندر جیل کے اندر جو ہے اپنا نیٹ ورک اس کو مضبوط کرنے لگ گیا تھا کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص بہت بڑے لیول کا ڈان رہ چکا ہے کراچی کے اندر اس کا بہت بڑا ہول تھا تو جیل کے اندر جو مجرمین ہوتے ہیں تو مجرم اور اس طرح کے لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے تو ازائر بلوچ ایک تو وہاں پہ اپنا سیٹ اپ بنا رہا تھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ ازائر بلوچ کی جو جان کو خطرہ ہے وہ یقیناً انہی لوگوں سے ہوگا جن کے خلاف وہ شخص وعدہ موافق گوہ یا اس نے بہت ساری معلومات جو ہیں وہ بتائیں ہوں کہ کون کون اس کی سرپرستی کرتا رہا ہے اور کن کن معاملات میں اس کی ہیلپ کی جاتی رہی ہے مالی طور پر اس کے علاوہ اسلحہ جو ہے اس کے علاوہ کرائم کے جو معاملات ہیں اور بہت سارے بلکہ اندرونی خبر یہ ہے کہ ازائر بلوچ نے اپنی جو زبان ہے وہ کھول دی ہوئی ہے اور اس کی جو چیزیں اس نے ڈسکلوز کی ہیں اس کے اوپر جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ جو رپورٹ ہے وہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس نے حکم دے دیا ہے سندھ حکومت کو کہ اس جی آئی ٹی کو پبلک کر دیا جائے اب سندھ حکومت جو ہے اس جی آئی ٹی کو پبلک نہیں کر رہی اور سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے پیپلز پارٹی کی اور اگر یہ جی آئی ٹی پبلک ہوتی ہے تو کس کو نقصان ہوگا یقیناً پیپلز پارٹی کو ہوگا اور پیپلز پارٹی کے جو کرتا درتا ہے وہ آپ کو خود پتا ہے کہ کون ہے کس کی چھتر چھائے کے نیچے پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے یعنی آصف علی زرداری ٹاپ پہ ہیں اور اس کے بعد فریال تالپر ہیں اس کے بعد بلاول زرداری ہیں اور باقی لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے بہت سارے رانوماں ہیں جن کے ساتھ ازائر بلوچ کی تصویریں تھیں ازائر بلوچ کا میل ملاب تھا اور بہت سارے معاملات تھے اب اگر یہ جی آئی ٹی پبلک ہوتی ہے تو انہی لوگوں کے لئے خطرہ بنے گا اور سندھ حکومت جو ہے وہ بار بار یہ شور کرتی رہی ہے اور سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر ان کی پلی رہی ہے کہ اس جی آئی ٹی کو پبلک نہ کیا جائے اب علی زیدی جو ہیں پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جی آئی ٹی جو ہے اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس جو ہے ان کو بھیجا جائے لیکن سندھ حکومت نے کیا کیا کہ بجائے اس جی آئی ٹی کو پبلک کرتی وہ سپریم کورٹ چلے گئی کہ جی اس جی آئی ٹی کو پبلک نہ کرنے دیا جائے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس جی آئی ٹی میں ایسا کیا ہے کہ اس کو پبلک ہونے سے روکا جا رہا ہے جس طرح پنجاب کے اندر موڈل ٹون سانے کی جو جی آئی ٹی تھی اس کی جو ریپورٹ آئی تو اسی طرح شہباز شریف جو ہیں اور رانہ سنا اللہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ ریپورٹ پبلک نہ ہو اور ہوا بھی یہی کہ وہ ریپورٹ پبلک نہ ہوئی بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ جی آئی ٹی پبلک ہو جاتی ہیں کہ ادھر سانیہ موڈل ٹون والی پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر ازہر بلوچ والی تو شریف خاندان اور پیوز پارٹی ان دونوں کا سیاسی مستقبل نہ صرف تاریخ ہے بلکہ اس کا دی انڈ ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چبیس جون کی ہیرنگ ہے تو اس میں کیا حکم نامہ آتا ہے کہ اس جی آئی ٹی کو پبلک کیا جائے یا اس کو چھپا جو ہے وہی رہنے دیا جائے تو یہ معاملات کیا ہوتے ہیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ ازہر بلوچ کی جو جان کو خطرہ تھا تو اس کے بعد ادارے جو تھے وہ حرکت میں آئے تو انہوں نے ازہر بلوچ کو کراچی سنٹر جیل سے شفٹ کر کے رینجرز کا ایک ہوسٹل ہے کراچی کے اندر مٹھ حرام ہوسٹل جہاں پہ رینجرز جو ہے اس کا مطلب ایک سیٹ اپ ہے تو ازہر بلوچ کو وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے پیپرز پارٹی کے رہنماؤں اور لیڈران کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ پہلے تو کراچی جو جیل ہے وہاں پہ تو اس کو ہٹ کرنا بہت آسان تھا اس کو نقصان پوچھانا بہت آسان تھا کیونکہ مجرم جو ہوتا ہے آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو مروانا ہو جیل کے اندر تو کتنا آسان ہوتا ہے کہ وہیں پہ مجرم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیچپ کیا جاتا ہے اور کسی کو بھی مروا دیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جو وہاں کی پولیس ہے سندھ حکومت کی تو وہ ساری کی ساری ان میں مجورٹی افسران وہ ہیں جو پیپرز پارٹی کے پہ رول پہ ہیں اور پیپرز پارٹی کے وفادار ہیں سالہہ سال سے وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ پیپرز پارٹی کا تیسرا ٹینئور ہے بارہ سال ہو چکے ہیں تو بارہ سال کے اندر تو کوئی بھی شخص جو ہے کسی کا وفادار بن سکتا ہے جب وہ اس کے ماتحد ہو تو سندھ کی جو پولیس ہے ان سے بھی خطرہ تھا تو رینجرز نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ادارے حرکت میں آئے تو یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے پیپرز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس چیز کو لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عاصف علی زرداری منظر عام سے غائب ہیں اور عدالتوں سے بھاگنے کے لیے ہر ممکن انہوں نے ایک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے کہ میڈیا کو بھی نہیں بتا جا رہا کہ وہ کہاں ایکچولی چھپے ہوئے ہیں اور اس طرح عدالت ان کو بلاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کرونا کا پرابلم ہے تو وہاں پہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو ہر ممکن کوشش کی جاری ہے کہ ان سارے معاملات جو ہیں ان سے بچا جا سکے عزائر بلوچ کے بارے میں مزید آپ کو جاننا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں بریف ویڈیو جو ہے وہ ہم بنائیں گے اور آتا کہ آپ کو علم ہو کہ عزائر بلوچ کون تھا کہاں سے اٹھا اس کے کارنامے کیا کیا ہیں کس لیول کے اس نے جو ہیں وہ جرائم کیے ہیں کتنے لوگوں کو اس نے مارا ہے سب جانتے ہیں ادارے بھی جانتے ہیں حکومتیں بھی جانتی ہیں لیکن کوئی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا یا اس طرح پبلک نہیں کی جا رہی چیزیں کہ اس نے کیا کیا بیسیکلی اگل دیا ہے کس کس کے خلاف اگل دیا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے ڈرے بیٹھے ہیں تو یہی سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ عزائر بلوچ اداروں کے لیے بہت بڑا ایسٹ جبکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تھرٹ ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم آپ کو مزید جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ